اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین برا قلوبنا ببلایت محمد و آل محمد السلام علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم وخاتم نبی جین عبی القاسم محمد سلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم تیبین التاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجزا وتهرهم تطهيرا سلام علیہ وآلہ وسلم ولعنة الدائمت على عضائهم مجمعین من يوم ذلمهم إلى يوم الدین اما بعد فقد قالت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعل اللہ اطاعتنا نظاماً للملا صلوات بڑے محمد اللہ اطاعتنا نظاماً اللہ اطاعتنا نظاماً ارباب اعزاء آج تیرہ جمادی الاول جو مشہور قول کے مطابق جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ اطاعتنا نظاماً یوم شہادت ہے یعنی ہمارے ہاں پاکستان میں جناب سیدہ کا یوم شہادت جو ہے وہ تین جمادی استانی کو منائے جاتا ہے وہ بھی روایت موجود ہے روایات جناب سیدہ کی شہادت کی تقریباً آٹھ ہے مختلف جو مشہور روایت ہے ایران اور عراق میں عرب میں جس روایت پہ عمل کیا جاتا ہے شہادت کے عنوان سے وہ آج کے دن قم المقدس ہو مشہد مقدس ہو نجف عشرف یقربلاء مقدسہ یعنی ان مقدس مقامات پر حوزات علمیہ میں علماء کرام مراجع الزام خود اس دن شہادت جناب فاطمہ زہرہ السلام علیہ وآلہ وسلم کا احتمال کرتے ہیں اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ فاطمہ زہرہ کا یوم شہادت میرے جد حسین کی شہادت سے بڑھا دینا ہے یعنی امام فرماتے ہیں ہماری جدہ کا یوم شہادت ان کی میرے جد حسین کی شہادت سے بڑھا دینا ہے یہ کیوں کہا امام علیہ السلام نے چونکہ امام حسین ابن علی coffی کی شہادت کے جو اسبابیں ان میں خود یہ ایک سبب ہے یعنی امام جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ کی حرمت کو پامال کرنا ان کی شہادت تو وہاں سے ایک نرم گوشہ ان کو ایک اور ان کی جرہت بڑی تو جب وہ در زہرہ پہ آ سکتے ہیں تو نواز رسول حسین ابن علی کی حرمت کو پامال کرنا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ اس دروازے کو جس دروازے پہ آٹھ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر جناب فاطمہ زہرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آپ السلام علیہ کا یا اہل بیت النبوہ بھی پڑھتے نماز فجر کے وقت اور آپ آ کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتے رہتے گویا اصحاب کو دنیا والوں کو اپنے عمل سے رسول اللہ سمجھا رہے ہیں اگر آئے تطہیر کا کوئی وارث گھرانہ ہے تو وہ فاطمہ زہرہ کا گھرانہ ہے تو رسول اللہ نے اپنے عمل سے جناب فاطمہ زہرہ کے گھرانے کا تعرف کر آیا ان کی عظمت اور طہارت کا تعرف کر آیا تاکہ دنیا والے ان کی عظمت کے متعارف ہو جائے جان لیں کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو تعرف نہ کر آئے گیا تھا تو لہٰذا رسول اللہ نے ہر موقع پر جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مسجد میں جناب سیدہ کے حق میں آپ نے سنت پیش کی کبھی اصحاب کے درمیان کبھی گھر والوں میں تو مختلف مقامات پر جناب سیدہ کا تعرف کراتے گئے دنیا والوں کو یہ سمجھاتے رہے کہ اگر تم نے پاک کردار لینا ہے میرے گھر آنے سے تو خواتین کے لیے جو نمون عمل بنے گی وہ فاطمہ زہرہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون فاطمہ زہرہ وہ فاطمہ کہ جس کا نام اللہ نے پسند کیا ہے جناب سیدہ کے لیے خود فاطمہ یہ اللہ کی طرف سے رسول اللہ قوی ہوا کہ جناب سیدہ کا یہ نام رکھا جائے پوچھا گیا مولا یہ فاطمہ نام کیوں رکھا گیا کہا کہ وہ خود بھی محفوظ ہیں جہنم سے اور اپنے شیوں اور محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہیں اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ زہرہ وہ ہستی ہیں وہ باعظمت ہیں کہ جن کے در سے وسیلہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اپنے گھر میں حالت مرض میں ہے بیماری میں ہے پانچوے امام راوی کہتا ہے کہ میں امام کی آیادت کے لیے جب امام کے گھر کی طرف بڑھا میں نے دق الباب کرنا چاہا تو میں نے اندر سے امام کی آواز سنی جو امام حالت مرض میں اللہ کی بارغا میں جس حسی کو وسیلہ بنا رہے تھے اور جو نام لے رہے تھے وہ امام کی جدہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام بھی حالت تقریف اور مرض میں اللہ کی بارغا میں اگر کسی حسی کو وہ وسیلہ بنا رہے ہیں تو وہ جناب فاطمہ زہرہ ہے یہ وہ حسی ہیں جس نے بھی جناب سیدہ سے تمسک حاصل کیا ہے جس نے بھی بی بی سے توصل کیا ہے جس نے بھی اپنا جو ہے وہ رابطہ قائم کیا ہے اللہ نے اس بی بی کے وجود کے صدقے میں اس کی مرادے بھی پوری کی ہیں اس کی حاجات بھی پوری کی ہیں اور اللہ نے اس کو برقاس سے بھی نوازہ ہے تو جناب سیدہ کا کوئی رتبہ کوئی عام اور معمولی نہیں ہے جب کسی نے اللام امینی جو ہمارے بہت عظیم ایک گزرے ہیں عالم دین فقیح گزرے ہیں جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم امام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ امام ہیں اور خلیفہ رسول بلا فصل ہیں ان کی ولایت و امامت کو قرآن اور سنت سے ثابت کرنے کے لیے جو انہوں نے کتاب تعلیف کی بیس جلدوں پر یا پندرہ جلدوں پر بیس جلدوں پر تھی وہ تو بارہ بیس جلدوں پر اب مختلف طبعات کی وجہ سے کہیں پر کم ہو گئے اور کہیں پر زیادہ عدد اس کا ہو گیا تو بارہ بیس جلدوں پر وہ الغدیر نامی کتاب جو انہوں نے مختلف کتاب خانوں سے وہ کتاب تحریر کی نجف اشرف سے وہ ہندوستان آئی وہاں پر لقنوں میں انہوں نے ایک کتاب تھی ابقات العنوار اس سے انہوں نے وہ کتاب لکھی ابقات العنوار امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایسا بہترین انسیکلوپیڈیا ہے جو آج تک اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یعنی جتنے علامہ اگر جمع کریں گے امیر المومنین کی ولایت و امامت کے ثبوت کی دلیلیں ان کو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو صاحبِ الغدیر علامہ امینی نے اس کتاب سے استفادہ کیا مصر میں گئے شام میں گئے لبنان ویوسر بلخ میں گئے تو اپنے زمانے میں ہر ملک میں وہ سفر کرتے رہے تو کسی نے پوچھا یا ان کے اپنے فرزند نے کہ آپ نے جس کتاب سے استفادہ کیا ہے اب قاتل انوار جو لقنو میں جو لائبریری میں تھی آپ نے جس کتاب سے استفادہ کیا اور بڑی بڑی کتابوں سے ان کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی آپ کی الغدیر کو اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے آخر اس کا سبب کیا ہے وہ فرماتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت سیاہی دان میں کلم ڈالی جاتی تھی اور پھر جو ہے وہ تحریر کیا جاتا تھا کہا کہ جب میں نام لکھتا تھا اسمائے مبارکہ اہمہ ہدا یا علی حیدر کرار کی ولایت و امامت کو ثابت کرنے کے لیے تو میں اس سیاہی کا استعمال کرتا تھا جب کئی سی مقام پر دشمن علی و زہرہ کا نام لکھنا ہوتا لکھنے کے بعد اس کلم کو دھوتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کلم کو اس سیاہی میں ڈالوں جس سیاہی سے میں نے پاک ہستیوں کا نام لکھنا ہے یہ میں نے تعظیم علی مرتضی اور فاطمہ زہرہ کا خیار رکھا ہے اللہ نے ان مبارک ہستیوں کی تعظیم کے صدقے میں میری اس کتاب کو باعث برکت منا دیا ہے ایک صلوات پر دے محمد ہوئے اسی طرح ملتا ہے شیخ ابباس کمی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے فرزند نے کہا کہ بابا بڑی بڑی کتابیں آمال کی اقبال العامال اقبال العامال جو وہ کتاب ہے جو عربی میں اب نہیں معلوم اردو میں اس کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا ہے پورے سال کے آمال ہیں اس میں کہا کہ اقبال العامال سے آپ نے استفادہ کیا کون تھے اقبال العامال کے لکھنے والے وہ تھے جو کہتے تھے کہ اگر دیوار کے پیچھے سے چند آدمی بولیں اور ان میں میرے وقت کا امام ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ میرے وقت کے امام کا لہجہ کونسا ہے یعنی اس قدر اپنے وقت کے امام سے رابطے میں تھے سید ابنِ تعوث انہوں نے اقبال العامال لکھی تو کہا کہ آپ نے اقبال العامال لکھی آپ نے اقبال العامال سے نقل کیا آپ نے علام مجلسی کی کتاب اس سے عامال سے نقل کیا آپ نے اسی طرح اور بزرگان دین کی کتابوں سے استفادہ کیا بابا ان کتابوں کو اتنی شہرت نہیں ملی آپ نے جو مفاتح الجنان لکھی ہے اس کو اتنی مقبولیت اور شہرت مل گئی ہے آپ زندہ ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں یہ جو آج ہر امام کے روزے میں ملے گی ہر امام کے گھر ہر آپ کو نائب امام کے گھر ملے گی جو آج آپ کو ہر نیک اور سہل مومن کے گھر میں یہ ملے گی مفاتح الجنان اس میں شیخ عباس قومی کہتے ہیں بیٹا اس میں مجھ عباس کو کوئی کمال نہیں ہے جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے دو چیزوں کا خیال رکھا ہے پہلی یہ ہے کہ میں اس وقت تک کسی عمل کو وجود میں نہ لاتا نہ لکھتا تھا جب تک میں اس عمل پہ خود عمل نہ کر لیتا پہلے میں خود عمل کرتا تھا پھر اس کو تحریر میں لاتا تھا اور دوسرا بیٹا جب یہ کتاب مکمل ہو گئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہا ہے بارِ الٰہ اس کتاب کو میں فاطمہ بنت محمد کی خدمت میں حدیع کرتا ہوں اللہم صلی علیہ و محمد و علیہ وآلہ میں نے پاک سیدہ کی خدمت میں اس کتاب کو ہدیع کیا اس بیوی کے وسیلے سے اللہ نے اس کتاب کو برکتوں سے نماز آئے ایک صلاوات پڑھ دی محمد رہے اللہم صلی علیہ وآلہ وآلہ جناب سیدہ سے توصل ان سے ارتباط انسان کو کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے انسان کو برکات سے بھی نماز دائے اور جناب سیدہ کا جس خطبے سے ہم نے عنوان قرار دیا ہے بیوی فرماتی اپنے خطبے میں وَجَعَلَ اللَّهُ اِطَعْتَنَا اللہ نے ہماری اطاعت کو کیا قرار دیا ہے صلاوات پڑھ دے محمد وآلہ اللہ نے ہماری اطاعت کو نظام قرار دیا ہے ملت اسلامیہ کے لئے وَجَعَلَ اللَّهُ اِطَعْتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّةِ اللہ نے ہم اہلِ بیتِ اطحار کی اطاعت کو فرما برداری کو امتِ مسلمہ کے لئے ایک بہترین نظام قرار دیا ہے یعنی بیوی یہ سمجھانا چاہتی ہیں اگر کوئی اسلامی نظام کو عام کرنا چاہتا ہے اسلامی نظام کو فالو کرنا چاہتا ہے اسلامی نظام کو پھیلانا چاہتا ہے آ جائے ہماری اطاعت کے دروازے پر بیوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک نظام ملت کو بنایا ہماری اطاعت کے ذریعے جو ہماری اطاعت سے مو موڑے گا ہماری فرما برداری سے مو موڑے گا ہمارے پاک کردار سے مو موڑے گا گویا وہ نظامی اسلامی سے مو موڑ رہا ہے وہ اللہ کے دین سے وہ مو موڑ رہا ہے تو لہٰذا پاک ہستیوں کا پاک کردار آج ہم میں سے ہر ایک دنیا جی کہتی ہے کہ یہ شیعہ حضرات ہیں اور یقینا یہ ہمارے لئے باعث شرف بھی ہے اور باعث فخر بھی ہے کہ دنیا والے اگر نسبت دیتے ہیں تو آل محمد کے گھرانے سے دیتے ہیں یہ ہمارے لئے شرف ہے لیکن اہم اہل بیش یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں تمہیں تم سے کوئی اچھائی کی توقع رکھے یہ نہ کہو کہ میں ایسا نہیں ہوں بلکہ معصوم فرماتے ہیں تم ویسا بن کے دکھاؤ یعنی دنیا والے آپ کو پارسا نیک سالے کہتی ہے تو آپ یہ نہ کہیں میں ایسا نہیں ہوں میں گناہ گار ہوں میں فلاہ ہوں یہ آپ کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے لیکن آپ دنیا والوں کو ویسا بن کے دکھائیں جیسے دنیا والا آپ کو سمجھتی ہے جب اللہ آپ کو عزت اور بزرگی اور شرف عطا کر رہا ہے تو پھر آپ اس کی پاسداری کیوں نہ کریں تو لہٰذا یعنی ایسا پاک کردار تو آپ دنیا والے کیا کہتے ہیں یہ ہیں شیعہ علی کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعہ فاطمہ ہیں یہ شیعہ آل محمد ہیں ذرا غور کریں کہ آل محمد کی لگاہ میں جناب فاطمہ زہرہ کی لگاہ میں شیعہ کون ہے لوگ بھی ہمیں شیعہ کہتے ہیں اور ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہلوائیں شیعہ کے معنی کیا ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سادہ لفظوں میں شیعہ کہتے ہیں کہ پیچھے چلنے والا شیعہ کا مطلب ہے یعنی پیروی کرنے والا جب ہم کہتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں یہ شیعہ علی ہیں یعنی یہ علی کا پیروکار ہے علی کا پیروکار کا کیا مطلب ہے یعنی جس طرح علی مولا کرتے تھے یہ بھی ویسے کرتا ہے تو اگر دنیا والا ہمیں شیعہ علی کہتی ہے تو ذرا اپنے کردار میں وہ بلندی لے آئیں کہ جو علی حیدر کررار میں پائی جاتی تھی علی حیدر کررار کی اگر زندگی میں نمازیں ہوں تو ذرا شیعہ علی کو پڑھانا چاہیے اگر وہ حافظِ قرآن وہ وارثِ قرآن وہ کاریِ قرآن ہیں تو علی والے کو بھی قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کو پڑھنے والا ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھے محمد و اہلِ بیتزان تو لہذا شیعہ یعنی جو پیروی کرنے والا ہو ایک میں مثال کیا کرتا ہوں آپ سفر میں کہیں جا رہے ہیں تو ہمیشہ دو چیزوں کا خیار رکھا جاتا ہے ایک جو روڈوں پر سنگنلز لگے ہوتے ہیں ان کا خیار رکھا جاتا ہے اور دوسرا جو سینٹ بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں راستوں میں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو آپ جا رہے ہیں راستے میں سابز اور سرخ جو سنگنلز آئے ہیں تو ان کا خیار رکھنا ضروری ہے اگر کوئی ان ریڈ سنگنلز کا خیال نہ کرے سرخ اشارے کو توڑ کر آگے بڑھے نتیجہ کیا ہے ہلاکت ہے اپنا بھی نقصان ہے اور دوسروں کا بھی نقصان ہے تو قانون یہ بنایا گیا ہے ہم سب کی فلاح کے لیے اسلام اور دین بھی یہی کہتا ہے جو قانون دوسروں کی اور آپ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بنایا گیا ہے ان قوانین کا خیار رکھنا بھی شرعن واجب ہے اسلام بھی اس چیز کی تاقید کرتا ہے تو لہٰذا ان اشاروں کو اگر کوئی توڑ کے چلے تو وہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے دوسرے کا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسرا آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں آپ کو ضرورت ہے آپ راستے سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ سڑک کہاں جا رہی ہے میری منزل مقصود کہاں ہے اگر آپ اپنی منزل کی بجائے ان کا نہیں پڑتے ان کا متعلیہ نہیں کرتے ان سے ہدایت نہیں لیتے یا تو آپ اپنی منزل سے پیچھے رہ جائیں گے یا پھر اپنی منزل سے آگے نکل جائیں گے تو اسی طرح سے رسول اللہ بھی فرماتے ہیں یا علی انت سرات المستقیم اے علی تو ہے سرات مستقیم تو گویا دنیا والوں کے اپنے بنائے ہوئے راستے ہیں نبی نے جو اپنی امت کو ایک راستے کی تعلیم دی ہے وہ ہے علی کا راستہ وہ ہے علی کا راستہ گویا رسول فرماتے ہیں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پھر آجو علی کے راستے پہ تمہاری کامیابی کی زمانت میں نبی دیتا ہوں تو اب علی مولا کے جو راستے پہ چلیں گے کیا وہاں پہ بھی ہمیں کسی ہدایت کی ضرورت ہے بھئی ہم دنیا کے بنائے ہوئے راستوں پہ چلیں تو وہاں پر کسی حادی کی ہدایت کی ضرورت ہے وہ بتائے گا کہ یہ کس طرف راستہ جا رہا ہے یہ اشارہ آپ کی سلامتی کی طرف ہے یہ یہ اشارہ آپ کی ہلاکت کی طرف ہے تو اسی طرح علی حیدر کرار کے نعج البلاغہ کے خطبات کا مطالعہ کرے ان کے فرامین کا مطالعہ کرے اور امام کی دعاوں کا مطالعہ کرے جہاں امام انسان کی زندگی کے اشاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اشارہ تیری زندگی کے لیے سرخ ہے یہاں پر تیری ہلاکت ہے یہ اشارہ تیری زندگی کے لیے سب سے ہے یہاں پر تیری نجات ہے خبردار اس منزل سے آگے نہ بڑھنا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا خبردار ان صفات سے پیچھے نہ رہنا تب بھی تو ہلاک ہو جائے گا اگر تو نعج البلاغہ کے خطبات پر عمل کرتا رہا اس منزل پہ پہنچے گا جہاں علی حیدر کررار لے جانا چاہتے ہیں علیہ السلام سلاوات پردے محمد تو لہٰذا شیعہ کے معنی کو سمجھیں ملتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلع علیہ محمد و عالمين امام کے ایک بہت جلیل القدر صحابی تھے علم حدیث میں چونکہ یہ جو ہمارے فقہاں ہیں ایسے کوئی سی حدیث کو پڑھ کر فتوہ نہیں دیتے علم حدیث ہے علم رجال علم الدرائع یہ خاص علوم ہے حدیث کو پرخنے کے لیے یعنی کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی علم حدیث نہ ہو اور ہم کوئی کہہ دے کہ یہ روایت ضعیف ہے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ جس کے بعد علم حدیث نہ ہو اور وہ کہہ دے یہ روایت موتبر ہے اور بعض روایتیں مجہور ہوتی ہیں بعض روایتیں ضعیف ہوتی ہیں بعض روایتیں جلی ہوتی ہیں بنائی گئی ہوتی ہیں منگھڑوت ہوتی ہیں یہ خاص علم ہے تو لہٰذا ان راویوں میں ایک راوی ہے محمد بن مسلم جس پر ہمارے تمام علماء جو علم رجال پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں سب متفق ہیں کہ محمد بن مسلم جو ہے وہ سقہ ہے اور ان کی روایتیں قابل اعتماد ہیں ان کی روایتیں موتبر ہیں لیکن وہ بھی خاص طریقے سے تو محمد بن مسلم وہ ہیں جب امام میں معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہ عنہ امام کی خدمت میں آتے تو امام ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے پانچویں امام بھی اور امام صادق بھی دو معصوم ہستیاں ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے ان کی زندگی میں ایک مسئلہ پیش آیا کوفہ میں جب ان کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا ان کو اور ایک اور ان کے دوز کو ساتھی کو قاضی کے سامنے مقدمہ پیش ہوا اور ان کے حق میں جو ہے وہ مقدمہ جھوٹا جو ہے ثابت ہوا کسی کہنے والے نے کہا یہ فاطمی ہیں اور یہ جعفری ہیں یہ محمد بن مسلم اور جو ان کے ساتھ ساتھی تھے یہ دونوں گریہ کرنے لگے یہ دونوں رونے لگے انہوں نے سمجھا کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ اس لئے رو رہے ہیں کہ ان کے اوپر مقدمہ ڈار دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں ہم اس وجہ سے نہیں رو رہے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں اس ناجائز مقدمے میں اس لئے پھسایا جا رہا ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم علی اور آل علی کے دروازے پر ہیں ہمیں معلوم ہے ہم فاطمہ زہرہ سے نزبت رکھتے ہیں ہم علی مرتضی سے نزبت رکھتے ہیں ہم سادے کے آل علی محمد سے نزبت رکھتے ہیں ہمیں اس لئے ناجائز کام میں پھسایا جا رہا ہے ہم اس لئے رو رہے ہیں کہ ہمیں فاطمی کہا گیا ہے ہمیں جعفری کہا گیا ہے میرا کردار کو جا اور فاطمہ زہرہ کا کردار کو جا میرا کردار کو جا اور امام سادے کا کردار کو جا کہ وہ امام جو اس راوی کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور امام لسان اسمت سے بول کے فرماتے ہیں اگر ان جیسے خدمت گزاران مذہب اہل بیت نہ ہوتے تو میرے جد کا دین جو ہے اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں آثار نبوت مٹ جاتے یعنی امام اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں جن حسنیوں کے بارے میں اگر یہ نہ ہوتے یہ میرے جلیل القدر اصحاب باوفا خدمت گزارانے مذہب اہل بیجے نہ ہوتے تو آثار نبوت کب کے ختم ہو گئے ہوتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے یہ آل محمد کے گھرانے سے نہیں ہے لیکن ان کی خدمتیں وہ ہیں جو لائے کے تحسین ہیں کہ جن کی خدمتوں کو امام معصوم سر آ رہے ہیں جن کی تعظیم امام کر رہے ہیں لیکن جب ان کو جعفری اور فاطمی کہا گیا وہ رو رہے ہیں کہتے ان بلان حسنیوں کا پاک کردار کو جا اور ہمارا کردار کو جا ہمیں ڈر اس بات کا ہے اگر میدان قیامت میں کہا جائے کہ دنیا والے تمہیں جعفری اور فاطمی کہتے تھے بتاؤ وہ کردار تو نہ تھا جو فاطمی زہرہ کا پاک کردار تھا حالکہ کردار کی تزدیق امام معصوم کر رہے ہیں تو لہذا فاطمی زہرہ ہم سے یہی چاہتی ہیں اپنے خطبہ میں کیا فرمایا اللہ نے ہم اہلِ بیتِ اطحار کی اطاعت کو ملتِ اسلامیہ کے لیے بہترین نظام قرار دیا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد وحمد آیا ایک خاتون آئی امام جناب سیدہ کے خدمت میں آ کر کہتی ہے یا سیدہ میرے شوہر نے ایک مسئلہ ایک سوال آپ کی خدمت میں بھیجا ہے میرا شوہر کہتا ہے ہم آپ کے حبدار ہیں ہم آپ سے مودت رکھتے ہیں ہم آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں کیا میں ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں ہمارا جنت میں کہاں مقام ہے جناب سیدہ نے جب یہ سنا فرماتی ہے اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے کہ اگر تیرے اندر اگر تو اس چیز بھی عمل کرتا ہے جس کا ہم اہلِ بیتِ اتحار نے تجھے حکم دیا ہے وَتَنْتَهِ عَمَّا زَجَرْنَاقْ اور تُو اپنے آپ کو ان کاموں سے روکتا ہے جس سے ہم نے منع کیا ہے فَأَنْتَ مِنْ شِيَاتِنَا وَإِلَّا فَلَا اگر اے مومنہ اپنے شوہر سے جا کر کہہ دے اگر تُو ہماری ولایت و محبت کے ساتھ ہمارے دشمنوں پر نفرت کرنے کے ساتھ ہمارے عوامر اور نوائی کا خیار رکھتا ہے ہمارے حکم کی پابندی کرتا ہے جن کاموں سے روکا ہے تو رک جاتا ہے فَأَنْتَ مِنْ شِيَاتِنَا تو پھر تُو ہم اہلِ بیت کا شیعہ ہے لیکن اگر تیرے دامن میں وقت ولایت کی محبت ہے ہمارے دشمنوں سے نفرت ہے ہمارے عوامر اور نوائی کا خیال نہیں کرتا تو تُو سب کچھ تو ہو سکتا ہے میں فاطمہ زہرہ کی نظر میں تُو ہمارا شیعہ نہیں ہے ہمارا شیعہ وہ ہے اِنْ قُنْ تَتَعْمَلْ بِمَا عَمَرْنَا تُو عمل کرے جن چیزوں کا ہم نے تجھے حکم دیا ہے وَتَنْ تَهِي أَمَّا زَجَرْنَا جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے تُو اس سے رک جائے تو تُو ہمارا شیعہ ہے تو لہٰذا ہم صرف زبانی شیعہ اہلِ بیت نہ کہلوائیں بلکہ کردار اتنا پاک ہو کردار اتنا بلند ہو کردار اتنا عالی ہو کہ دنیا والے اپنے گھروں میں آپ کی نمازوں کی مثال قائم کریں دنیا والے آپ کے پاک کردار کی مثالیں قائم کریں ایسا نہ ہو کہ ایسا بدنصیب انسان بن جائے کہ انسان کی بد کرداری کی باتیں لوگوں کی زبانوں کا جسکہ بن جائے تو لہٰذا پاک ہستیوں نے ہمیں پاک کردار کی طرف دعوت دیئے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و احمد تو اہلِ بیتِ اتحار کی پاک سیرت ان کے پاک کردار میں ہی ہمارے نجات ہے اگر کوئی اپنے لئے ولایت کو کافی سمجھتا ہے تو پھر آئیں امامِ محمدِ باقر علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم امام فرماتے ہیں اصولِ قافی کی روایت امام فرماتے ہیں جو اللہ کا متی اور فرما بردار ہے وہ ہم اہلِ بیت کا دوست ہیں امام فرماتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے چاہے وہ اپنے زمانے کا جتنا بڑا اپنے آپ کو مہلائی کے لانے والا ہو بڑا صدقہ و خیرات دینے والا ہو بڑی ہو نظر و نیاز کا احتمام کرنے والا ہو امام فرماتے ہیں من کان للا عاصیًا فَهُوَ لَنَا عَدُوبٌ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہم اہلِ بیت کا دشمن ہیں امام فرما رہے ہیں تو لہذا امام نے فیضرہ کر دیا ہے کہ اللہ کے فرما بردار تم بن جاؤ ہم اپنی دوستی غا تمغا تمہیں عطا کرتے ہیں تو لہذا اہلِ بیتِ اتحار نے اس دینِ اسلام کو بچانے کے لیے بہت خرج کیا ہے جنابِ فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہ علیہ بی بی آج بھی مظلومہ ہیں ایک دو اترازات بہت سارے اترازات پر ایسے اٹھ رہے ہیں ایک اتراز یہ اٹھایا جاتا ہے ایک روایت پیش کی گئی تھی ایک علماء اہلِ سنت میں سے کسی علماء تارک جمیل صاحب لیکن بعض لوگوں کا حازمہ خراب ہو گیا روایت کیا تھی روایت ہمارے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی موجود ہے کہ جنت میں جنابِ فاطمہ زہرہ اور علیہ مرتضی جب مسکرائیں گے تو ان کے دانتوں کے نور سے پوری جنت جو ہے وہ چمک جائے گی منور ہو جائے گی تو ایک ناسوی نے جس سے یہ فضیلت اہلِ بیت برداشت نہ ہوئی اتراز کیا کیا جنت میں پہلے اندھیرہ ہوگا جو ان کے نور سے جنت نورانی ہو جائے گی توجہ ہے کیا کہاں جنت میں پہلے کوئی اندھیرہ ہوگا کہ ان کے نور سے جنت جو ہے نورانی ہو جائے گی ایک دیکھیں ایک سادہ سی مثال آپ اور ہم کیا کرتے ہیں مثال کی طور پر اس مسجد کے اس علاقے میں اس جگہ پہ کمرے میں اس جگہ پہ اندھیرہ تو نہیں ہے دن کا ٹائم ہے حالا کے لیکن یہاں پہ لائٹنز زیادہ چلائی گئی ہیں پہ کوئی پہلے اندھیرہ ہے یہ شادی کا فنکشن ہوتا ہے ایک واضح مثال شادی یکیسی ملاد کے ماحول میں کیا کیا جاتا ہے مساجد کو چراغان کیا جاتا ہے گھروں کو چراغان کیا جاتا ہے بھر یہ کیوں چراغان کیا جاتا ہے کوئی پہلے وہاں اندھیرہ ہوتا ہے جو چراغان کی جاتی ہے جو لائٹنز لگائی جاتی ہے کیا اس گھر میں کوئی اندھیرہ ہوتا ہے لائٹ تو پہلے بھی ہوتی ہے بلپ اور ٹیوب لائٹ تو پہلے بھی جلتی ہے روزانہ آج یہ چراغان کرنے کا مقصد کیا ہے دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج کوئی خوشی کا سماں ہے آج کسی ہستی کا یومی ولادت یا یومی جشن یا ہم اپنے کسی عزیز کی یہ خوشی کا احتمام کیا ہوا ہے جنت میں بھی علی و بطول کے دانتوں کی نور سے جو جنت کو نورانی کیا جائے گا وہ اللہ یہ بتائے گا اے دنیا اے جنت والوں قی غافل نہ ہو جانا جنت کو جو آج نورانی جن ہستیوں کے دانتوں کے نور سے کیا ہے یہ انہی ہستیوں کی محبت کی جزا میں اللہ نے تمہیں جنت عطا کی ہے تو لہٰذا جو وارثان جنت ہیں اللہ نے ان کے دانتوں سے جنت کو نورانی کر دیا بلکہ علماء اہل سنت نے تو نقل کیا ہے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب کبھی مجھے سوئی کا سراخ نہ ملتا تو میں کیا کرتی فاطمہ زہرہ کے سہن میں جا کر سوئی میں دھاگہ ڈالتی اور کبھی کہتی ہیں کہ جب مجھے سہن میں سوئی نہ ملتی تو رسول اللہ کے آنے کا انتظار کرتی کہ مجھے رسول کے چہرے کے نور سے وہ سوئی مل جاتی میں کہا کرتا ہوں مسلمان تیری اپنی قسمت کسی کو تو رسول کے اور آل رسول کے چہرے کے نور سے سوئی یا اس کا سراخ مل جائے تو کسی کو نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ایمان نہیں ملتا تو لہٰذا ایک اور اعتراض جو آج کیا جاتا ہے کہا کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ اللہم صلح علیہ محمد وعلمہ جناب سیدہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ وہ ناراض تھی کسی سے ناراض کیسے ہو سکتی ہیں یعنی یہ تو ایک دل میں کینہ ہے یہ تو ایک نفاق ہے جو آج وہ بھی یہی اعتراض کرتے ہیں میڈیا پہ ان کے یہی اعتراض آ چر رہے ہیں جب اہلِ بیعت ہیں پاک اور تاہر تبجھو ہے جب وہ تاہر ہیں تو پھر انہوں نے دل میں رنجش کیوں رکھی رنجش رکھنا یہ تو خلاف اسلام ہے یہ تو دین کی تعلیمات نہیں ہیں بے شک وہ پاک اور تیب اور تاہر ہستیاں ہیں لیکن سیدہ نے یہ دل میں رنجش اور ناراضگی کیوں رکھی یہ اپنا عمل کیوں ظاہر کیا کہ میں کس سے راضی نہیں ہوں قیامت تک کہ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہتی تھی خبردار کسی کے عمل کو نہ دیکھنا یہ دیکھنا فاطمہ زارہ وہ ہستی کہ جس کے حق میں رسول نے فرمایا فاطمہ بزع تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے رسول کو خوش کیا جس نے رسول کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا جس نے فاطمہ کو نراض کیا اس نے مجھ رسول کو نراض کیا جس نے رسول کو نراض کیا اس نے اللہ کو نراض کیا فاطمہ زہرہ یہ بتانا چاہتی ہے اے دنیا والوں خبردار سمل جانا جن سے میں راضی نہیں ہوں میرا بابا بھی راضی نہیں ہے میرا اللہ بھی راضی نہیں ہے اے دنیا والوں ان کے کسی عمل کی وجہ سے بہک نہ جانا بلکہ یہ دیکھنا کہ حق کہاں ہے جس سے فاطمہ زہرہ راضی نہیں ہے فاطمہ زہرہ مظلومہ ہے فاطمہ زہرہ کی ذات بھی مظلومہ ہے ان کے دروازے کی حرمت کو پامال کیا گیا فاطمہ زہرہ کی شخصیت بھی مظلومہ ہے جو جناب زہرہ کا دروازے پر جو ظلم ڈھائے گئے اس سے بی بی کی ذات مظلومہ ہے بی بی کی شخصیت بھی مظلومہ ہے وہ کیسے جنت البقی میں قبروں کو مسمار کر گئے بی بی کی شخصیت کو گرانا چاہتے تھے یہ واحبیت جب ایران کے علماء اور بزرگان وہاں پر جنت البقی کے قبرستان میں جناب فاطمہ زہرہ کی قبر کے قریب موجود تھے زیارت کے لیے جن میں آیت اللہ قراءاتی جو ایران کے بہت عظیم ہمارے ایک مفسر قرآن ہیں جن کے ایران کے ٹی وی پر درس قرآن کے بہترین ایسے درس ہوتے ہیں جو ایران کے علماء اہل سنت یہ کہنے پر مجبور ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح درس قرآن آیت اللہ موسن کی راتی دیتے ہیں آج تک ایسے قرآن کے درس ہم نے پوری زندگی میں ہم نے پوری دنیا میں کسی عالم کو بیان کرتے ہوئے نہیں سنا یہ علماء اہل سنت قرار کر رہے ہیں کہ آیت اللہ موسن کی راتی جس طرح سے درس تفسیر قرآن دے رہے ہیں یہ اہل سنت قرار کر رہے ہیں آیت اللہ موسن کی راتی جنت البقی میں جب کسی نے کہنے والے نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اہل بیعت وسیلہ ہیں آپ لوگ انہیں بکارتے ہیں ایک چیز ایک کلم اس کے ہاتھ میں تھا وہ گھرا کے کہا کہ اب بلاؤ اپنے وارثان دین کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح تمہاری مدد کرتے ہیں توہین کرنے لگے جو وہاں بھی تھے وہاں پہ وہ اس طرح اہل بیعت ادھار کی یعنی توہین کرنے لگے کہ دیکھو اب یہ کلم جرایا ہے بلاؤ علی کو بلاؤ فلاں امام کو بلاؤ فاطمہ زہرہ کو بلاؤ حسن مشتبہ کو دیکھو یہ کلم تو نہیں اٹھا رہے ہیں حیط اللہ محسن کراتی اللہ اکبر آل محمد کے علوم کا وارث بڑے اتمنان سے کھڑے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں بات مکمل ہو گئی ہے جی ایک مرتبہ اپنا کلم گرا کے کہتے ہیں کہتے ہیں اب تو اللہ سے کہے کہ یہ مجھے کلم اٹھا دے اپنی عقیدہ نظریہ توحید اور امامت اور ان چیزوں کو مقص نہ کرنا چاہیے کہ تو اس طرح اہلِ بیعت کی توہین کر رہا ہے کوئی معقولانہ بات ہو دلیل کے ساتھ گفتگو کر دوں یہ کیسے تو توہین اہلِ بیعت کر رہا ہے بے شک کوئی ہم حضرت اللہ محسن کراتی کہنے لگے کیا ہم اللہ کی مدد کے منکر ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ کی مدد پر بے شک وہ ہماری مدد کرتا ہے جس نے انبیاؤں کی مدد کی جس نے اوسیاؤں کی مدد کی جب وہ اتنا مددگار ہے بتا پھر اللہ نے تو وہ کلم نہیں اٹھا دی وہاں پر وہابیت کے دانت کھٹے کر دے جو دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی لہذا یہ اس قسم کے یہ اعتراضات دنیا اٹھاتی ہے فقط کس وجہ سے بغض اہلِ بیت کی وجہ سے آلِ محمد کی فضیلت ان کی عظمت یہ برداشت نہیں ہوتی ہے ان کے کامالات ایک سلوات پر دے محمد و اہلِ بیت جب کسی نے کہا بنی عباس میں سے خلیفہ متوقع تھا یا کوئی اور تھا جب اس سے کہا تھا کہ یہ آلِ محمد کی قبور کے اوپر یہ ہر وقت عطر ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے اور وہاں پر جھاڑو دینے والے آ جاتے ہیں وہاں پر یہ جو شیعہ حضرات ہیں آلِ محمد کے چاہنے والے ہیں یہ ان کے قبور اور مزارات کو ہر وقت صاف اور ستھرہ رکھتے ہیں آپ بھی کوئی اسی طرح سے اپنے چاہنے والوں کو کہیں کہ آپ کے اباو اجداد کی قبریں جن کے اوپر پرندوں کی قبوتروں کی ان کے اوپر جو ہے وہ فضلہ رہتا ہے گنگی رہتی ہے کوئی جھاڑو دینے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بنی عباس کے خلیفہ نے یہ اقرار کیا اور بول کر کہا کہا کہ آلِ محمد کے چاہنے والوں پر آلِ محمد کی شاہی ہے ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا وہ عقیدت و احترام محبت کے جذبے سے ایمان کے جذبے سے ان کی قبور پر جھاڑو بھی دیتے ہیں وہاں پر صفائی بھی کرتے ہیں اگر ہم دنیا والوں پر مال بھی صرف کرتے رہیں وہ تب بھی ہماری قبروں پر صفائی کے لئے تیار نہ ہو یہ تو دشمن بھی جانتا ہے کہ آلِ محمد کی کیا عظمت ہے ایک صلوات پر دے محمد تو لحاظہ جنابِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وہ حسنی ہیں ہمارے لئے جو ایک بہترین نمونہ عمل ہے جنابِ سیدہ کہ جو حق ہے فدق بعض لوگ فدق کہتے ہیں لفظِ فدق فدق جنابِ سیدہ کے حوالے سے آج ہم یہ دیکھیں کہ ہماری گردنوں پر جو خم سے ہے یہ جو واجب یہ بھی ایک واجب عمر ہے خود امامِ رضا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ حمد و علیہ حلق امام فرماتے ہیں ہماری دعاوں کو نہ روکو خمس روک کر خمس کے روکنے سے امام فرماتے ہیں اس سے ہماری دعائیں روک جاتی ہیں تو لہذا خمس ایک واجب عمر ہے اس کو ادا کرنا ہماری ہماری اموال میں اللہ نے یہ حصہ رکھا ہے صرف ہم آج یہ کہتے رہیں جنابِ فاطمہ زہرہ کا حق کھایا گیا اور جنہوں نے کھایا ہم ان کو نابسند کریں ذرا ہم آج اپنے گروبانوں میں جھانکے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی حقِ فاطمہ زہرہ کھا رہے ہیں ہمارے اموال میں خمس واجب ہو اور ہم وہ حقِ فاطمہ زہرہ ادا نہ کریں تو لہذا یہ خمس یہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے ترویجِ دین ہوتی ہے جس سے نشرِ علومِ آلِ محمد ہوتی ہے اور آیت اللہ سستانی نے اپنے زم جہاں پہ بھی ہم جب نجفِ اشرم میں تھے یا آج بھی آیت اللہ سستانی جو تاجر حضرہ جو بزنس مین بڑے بڑے آغاز سستانی کے پاس جب جاتے ہیں وہ خود آغاز سستانی ان کو اجازت دیتے ہیں آپ کسی آلِ مِ دین کی رہنمائی میں اپنے علاقوں میں اس مالِ امام کو نشر و اشاعتِ آلِ محمد تعلیماتِ آلِ محمد یا مذہبِ خدمتِ آلِ محمد میں صرف کریں یہ فقہان علماء یہ اس خمس کے نظام کے ذریعے سے مذہبِ آلِ محمد کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں تشیعوں میں جو کمزور افراد ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں دینی مراقض کو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو استقام دینا چاہتے ہیں یہ خمس کا ادا کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے تو لہٰذا حقِ فاطمہ زہرہ کو صرف رونیا یہ کافی نہیں ہے جام حقِ فاطمہ زہرہ کو روکیں وہاں یہ دیکھیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بھی حقِ فاطمہ زہرہ کو روک رہا ہوں ہم اس بات کو تو روئیں کہ فاطمہ زہرہ کا حق روکا گیا اور خود ہم حقِ فاطمہ زہرہ کو روک لیں کل میدانِ قیامت میں کس مو سے جائیں گے فاطمہ زہرہ کے خدمت میں ہم آج اس بات کو تو یاد رکھیں کہ فاطمہ زہرہ کا حق کھایا گیا اور آج ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے رشتے داروں کا حق کھا جائیں کیا ہم نے میدان قیامت میں نہیں جانا میدان قیامت میں ہم نے بھی جانا ہے امام فرماتے ہیں کہ چالیس دن تک دعا قبول نہیں ہوتی نماز قبول نہیں ہوتی اگر ایک لکمہ حرام کوئی کھا لے شریعت کا مسئلہ ہے اگر میرے پاس مثال کے طور پر شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی چیز بیچنے کے لیے آیا ہے ہمیں معلوم ہے یہ چیز غصب ہے اس میں کسی کا حق ہے شریعت کہتی ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے اس چیز کو خریدیں تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو کسی کا مال تلف نہ ہو لہٰذا خمز کی ادائی کی کتنا بڑا عجر و ثواب ہے ایک آخری روایت آپ کی سامت کو تمام کروں سلاوات پڑے محمد وحیل بھائی روایت میں ملتا ہے کہ ابو جعفر نامی ایک وقیل جو امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ علیہ السلام نیشہ پور سے جہاں پر آپ زیارت امام کے لیے جاتے ہیں تو قدمگاہ کی زیارت کرتے ہیں یا اس چشمے کی زیارت کرتے ہیں نیشہ پور میں نیشہ پور شہر میں ایک مقبرہ ہے بی بی شتیتہ کا بڑی معظمہ پاکیزہ بی بی جو امام موسیٰ قازم علیہ السلام اللہم صلی علیہ وحمد وحیلہ امام کے زمانے میں تو یہ وقیل نیشہ پور سے لوگوں کی ہزاروں اور لاکھوں کی مقدار میں کپڑا اور دیرہ مدینار اور سامان لے کر مدینہ پہنچا امام کی چھٹے امام کی شہادت ہو چکی ہے اب وقت کے امام کو کیسے پہچانے جوٹے پیشواؤں نے دعوے کر رکھے ہیں قبر رسول پہ جا کر کہتا ہے یا نبی اللہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاؤں میرے تو وارثان دین حق بس یہ کہنا تھا یہ قبر رسول پہ مجھے کہا گیا ایک شخص ہے غلام اے کہا گھبرانی تیرے وقت کے امام نے تجھے بولایا ہے تجھے یہود اور نصارہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہا کہ یہ بات تو میں نے کسی سے نہیں گئی ہے رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھ کے یہ شکوا کر رہا ہوں بس یہ ہے میرے وقت کے امام کی پہچان جو جان گئے ہیں اور جنہوں نے بھیجا ہے مجھ تک تو پریشان کیوں بیٹھا ہے آ تیرہ وارث دین موجود ہے یہ غلام لے کر گیا یہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ جب میں نشاپور میں تھا لوگ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں دے رہے تھے تو اس ایک اس مجمع میں ایک خاتون آئی جس کا نام شتیطہ تھا وہ اپنے خمز کا مال دینے آئی ایک درہم اور ایک کپڑا جس کی مالیت چار درہم تھی یعنی ٹوٹل پانچ درہم اب یہ لوگوں کا لاکھوں کی سلوات پڑھ دے محمد یہ لوگوں کا مال لاکھوں کی مقدار میں ہزاروں کی مقدار میں لے کے امام کے خدمت میں جا رہا ہے وہ لے کر آئیے پانچ درہم یعنی ایسے سمجھے آج کے پانچ روپے کہاں لاکھ روپے اور کہاں پانچ روپے اس نے کہا کہ یہ کیا اتنی معمولی چیز اور رقم وہ لینے سے ہزکچاہٹ محسوس کرنے لگا بی بی شتیطہ سمجھ گئیں کہ اس کو پسند نہیں ہے کہ میں یہ اتنا معمولی سا یہ حق لے کر جاؤں تو بی بی نے کیا کہا ان اللہ لا يستحی عن الحق اللہ حق کے لینے سے حیام حسوس نہیں کرتا چاہے وہ مقدار میں جتنا بھی معمولی ہو اللہ یا محسوس نہیں کرتا کہ کسی نے حق دیا ہے تو اس کو وصول کیا جائے بی بی نے یہ کہا اس نے وہ لے لیا وہ لیا جب خدمت امام میں پہنچا تھا مدینہ میں جب امام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے کیا کہا فرماتے ہیں کہ اس شتیطہ کا وہ مال کہاں ہے جو اتنی مقدار میں ہے یہ پہچان گیا یا میں وارث دین میرے وقت کا امام اور امام نے وہی جملہ دور آیا جو نیشہ پور میں اس بی بی نے کہا تھا ان اللہ لا يستحی عن الحق اللہ حق لینے سے شرماتا نہیں ہے چاہے مقدار میں کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اب یہ جان گیا جو بی بی نے کہا تھا شتیطہ نے جملہ کہا تھا وہی میرے وقت کے امام اس جملے کو دور آ رہا ہے یہ امام معصوم حجتِ خدا کی پہچان کا طریقہ ہے تو لہذا وہ پانچ درہ روایت کہتی ہے امام علیہ السلام نے اس کپڑے کے بارے میں وسیعت کی کہ اس کو وہاں رکھا جائے جہاں میرا کفن موجود ہے اور اس ایک درہ ہم کو کہا کہ اس کو میرے گھر میں صرف کیا جائے اس کے بدلے میں مال کو بیت المال میں جو پانچ درہم تھے اس کے بدلے بیت المال میں مال رکھ کے جو مستحقین کو دینا تھا اپنے گھر کے اموال سے کچھ درہم اور کپڑا کہا کہ اے ابو جعفر اس بی بی سے کہنا کہ یہ وہ کپڑا جو میری جدہ فاطمہ زہرہ کی بستی ہے اور جسے میری بہن جناب حلیمہ نے اپنے ہاتھوں سے کاتا تھا یہ کپڑا بھی اور یہ پیسے بھی اس کی خدمت میں ہدیہ کرنا اور اسے کہنا اس اور وَسَلِّمْ عَلَيْهَا اور اے ابو جعفر اس بی بی کی خدمت میں مجھ امام موسیٰ قازم کا سلام پہنچانا اللہ تو کتنے لوگوں کا مال امام نے رد بھی کر دیا کہا کہ ان میں مال حرام ہیں یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو قبول کیا جائے کتنوں کا مال رد بھی کر دیا اور کسی کا امام نے قبول بھی کر دیا جب یہ آئے نیشہ پور میں تو انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ امام نے شتیدہ کو سلام بھی بھیجا ہے اور اس کا مال قبول کر کے اس کے خدمت میں ہدیہ بھی پیش کیا ہے رافی کہتا ہے کہ جب وہ اس بی بی کے چند دنوں بعد انتقال ہوا تو جب جنازہ تیار تھا تو ایک گرد پھٹا تو وہاں پر گھوڑا سوار جو نقا پوچھ تھے آئے اور جنازہ پڑھا اور جب جانے لگے تو کہہ گئے کہ یہ وقت کا امام یعنی وہ ہمارے امام موسی قاظم علیہ السلام اللہ سلام جو با اجاز امامت مدینے سے نشاپور امام آئے تھے اس بی بی کا جنازہ پڑھانے کے یہ خمز کی ادائیگی یہ اتنی بابرکت ہے یعنی ہمارے وقت کے امام بھی ہم سے راضی ہو جاتے ہیں اس لئے روایات میں معصوب فرماتے ہیں اپنے ہمارا حق روک کر اپنے شکموں کو جہنم کی آگ سے نہ پرو کرو یہ خمز کی ادائیگی یہ واجبات میں سے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جناب سیدہ کے حق کو تو روتے رہیں اور خود جو ہے وہ حق کے جناب سیدہ کی پابندی نہ کریں مل کے سلوات پڑھ دیں محمد فاطمہ زہرہ وہ بی بی جس دروازے پہ رسول آ کر سلام کرتے ہیں رسول کی تعلیمات کا یہ حکم اسلام کا یہ حکم جہاں کسی گھر میں وفات ہو حکم اسلامی ہے تین دن تک ان کے گھر میں تازیت کے لئے جائیں اور ان کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے یہ اسلام کا حکم ہے جو ہمارے ہاں دنیا میں ایک رسم ہے کہ تین دن تک رشتے دار کھانا پہنچاتے ہیں یہ اسلام کا حکم ہے اہلِ مسیبت کے گھر تین دن تک کھانا پہنچایا جائے یہ عمل مستحب ہے جو رسول اپنی امت کو تازہ تازہ یہ عمل دے کر گئے ہیں قربان جاؤں رسول کا ابھی کفن بھی میلہ نہیں ہوا ہے مسلمان اس دروازے پہ آئے تو ہیں خالی ہاتھ نہیں تھے ہاتھوں میں کچھ لے کر آئے ہیں لیکن ہاتھوں میں کیا تھا تاریخ کہتی ہے کسی کے ہاتھ میں آگ ہے تو کسی ہاتھ میں لکڑیاں اس دروازے پر آئے جو درِ زہرہ عجر و قمع اللہ عزادار روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے جب صدا دی کسی نے بول کر کہا اے فلا اس گھر میں تو بنت محمد رہتی ہے اس گھر میں تو حسن و حسین رہتے ہیں کہنے والے نکا وعن اور مجھے پرواہ نہیں ہے چاہے اس گھر میں فاطمہ زہرہ ہو چاہے اس گھر میں حسن مجتبہ حسین مظلوم کربلا ہو بس یہ جورت بڑھنی تھی یہ ایک لئین نے بڑھ کر دروازے کو آگ لگائی روایت کہتی ہے جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا پلٹ جاؤ لیکن ایک لئین نے بڑھ کر سیدہ کے ہاتھ پہ گوڑے سے جسارت کی بی بی ابھی اسی درد میں تھی یہ ایک شخص نے دروازے کو دھکا دیا بی بی درو دیوار کے درمیان روایت کہتی ہے یہ دروازہ خجور کی لکڑیوں سے بنا جس میں لوہے کی بڑی بڑی میخے آگ کے جلنے سے وہ میخے بھی سرخ اور گرم ہو چکی ہے جب دروازے کو دھکا اند دیا وہ گرم میخ وہ پہلو فاطمہ زہرہ میں پیوست ہوا آئے حضرت موسن کی شادت ہو گئی روایت کہتی ہے بی بی در دیوار کے در میان ہے یہ دروازے کو دھکا دے رہا ہے دروازے کو دھکا اس زور سے دیا سیدہ کی صدا بلند ہوئی یا ابتا آہا قضا یفعلو بحبیبہ دیکھ او بابا رسول خدا ذرا آئے آئے وہ دروازہ جہاں بابا آئے تطہیر کی دلاوت کرتا تھا بابا آئے دیکھ ذرا امت اور آب کی پیٹی کو کیسا عجر رسالت دے رہی ہے عجر کم علی اللہ زادار روایت کہتی ہے کچھ لوگ سہن میں داخل ہوئے بس سہن میں داخل ہونا تھا ایک لوگوں علی حیدر کرار قرآن کے جمع آوری میں اصحاب کے ساتھ مشغول تھے یسین خانہ میں داخل ہوئے ایک شخص نے بڑھ کر کہا عزر بو فاطمہ بنت محمد پہ ٹوٹ پڑو فنحالت السیوف اللہ حبیبت رسول اللہ ایک شخص کا حکم دینا تھا یا لوگوں کی دلوارے بنت محمد کے اوپر ٹوٹ پڑی حتی عدام موحہ ظلم اتنا کیا گیا اور بیبی کا جسم لو لوحان ہو گیا جب بیبی غشق کے گری روایت کہتی ہے جب سیدہ اٹھنے لگی ایک لئین وَلَتَمَعْ لَا خَدَّئِ ہا ایک لئین اس زور سے جسارد کی حتی قطعت کرتا یہاں اور بیبی کے بالیاں ٹوٹ کر زمعی پر جا گری عجرو کم علی اللہ زادار اے بیبی پہ وقت گزرتا رہا شیخ عباس کمی نکل کرتے ہیں میری بیبی پہ اتنی مصیبت کے عیاب گزرے اتنی مصیبت آئی اے دردور مصیبتوں میں اتنی مبتلا فغوشیت علیہ سا آباد سا اور بنت رسول ہر گھنٹے بعد غشق کے گر جاتی علی اپری گود میں سر رکھتے حسنا حسین اے زینب وکل سوب اور ماں کے جسم پر آ کر گریہ کرتے میں کہوں گا مولا آج اپنا گھر زہرہ کا سر گود میں زینب وکل سوم کو بھی ہٹایا حسن حسین کو بھی ہٹایا ہائی جب کربلا میں ہائی حسین کا پامال لاشا ہائی پامال لاشا سر سات نہیں ہے جب ننی سکینہ کبھی بابا کے سینے کے بوسے دیتی ہے کبھی بابا کے کٹے ہوئے گلے کا بوسا روایت کہتی ہے اجتماعت ادہ من العرب وچاند لعناء جن کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے وہ آئے ننی سکینہ کے نازق بدل پر اس وقت تک ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کو نہ چھوڑا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللذین آزلم ویم قلب ینقلب باری اللہ وحکم محمد وحکم بیت علیم السلام